اسلام علیکم فرینڈز میرے نام ایتگی عسین اور آپ دیکھ رہے ہیں تیو عسین یوٹیب چینل دوستو یہ جو آپ کو ایک سٹیٹر مدر آرہا ہے سامنے تو یہ سٹیٹر فرینڈز جو لسوی بنانے والی مدانی ہوتی ہے نا یہ اس کا سٹیٹر ہے اس کی موٹر کا سٹیٹر ہے تو دوستو یہ اس کا سٹیٹر جل چکا تھا تو انہوں دوارہ سے اسے ریوینڈ کر رہے ہیں تو میں نے کہا چلیں اپنے بھائیوں سے ریوینڈنگ ڈیٹا شیئر کر لوں تو سب سے پہلے سب بھائیوں سے بزارشتے ہیں بھائیوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں اور صاحب میں گھنٹی بنشان کو دگا دیں تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو ڈائننگ کو اس کی مٹکیشن آئیتا ہے سبسکرائب نہیں سکتے شکریہ تو فرینڈز اب بات کرتے ہیں کہ اس میں کون سی پارنامب یوز کی گیا ہے اور کتنی کبھی اس کی پارنگی گئی ہے تو آج اس ڈیٹر ہے اس کی اس باہ پر اٹوزید ڈیٹل آپ کو میں بتاؤں گا اس کی مکمل ڈیٹر تو دوستو یہ جو اس کا ایک سیٹا ہے اس کی جو ایک سے چھے پچھا ہے ایک سچار ہے ایک سچھے پیچس ہے اور ایک آج اس کے پرسکر رہا ہے ایک سچھے اور ایک سچار ایک سچار آپ نے سکھا دین دے ہیں ایک سپچاس بتیس نمار کابل واؤس ہے اور ایک سچھے ایک سچھے تین سو فرانٹس اس جو مٹانی کو یارنعری控ضی ہیں یہ دونوں سایٹ پر گھومے گی اس نے لیفٹ سائٹ پر بھی گھمنا جا ہے اور رائٹ سائٹ پر بھی گھومنا جا ہے تو اس پر ہم تووے سوچ لگائیں جے اگر انہوں نے لیک سیٹ بھی گمانی ہے تو اس سیٹ بنا لیں اور اگر لیک سیٹ بھی گمانی ہے تو اس سیٹ بنا لیں تو اس نے جتنی بھی ٹرم دی گئی ہیں وہ سین ٹرم دی گئی ہیں تو جو میں نے آپ کو بتائی ہے آپ نے اس کے ہاتھ کی آٹھ سیٹ بنا لے میں اور چار رننگ ہو جائیں گے چار سیٹنگ لیکن میرے خیال میں تو یہ دونوں کبھی رننگ والا سیٹنگ ہو جائے گا اور کبھی سیٹ بنا لے میں جونکہ اس میں دونوں سیٹ پہ گھومنا ہے اس کے سیم ہی چکر دی گئی ہیں تو آپ نے ایک سے تین کنیکشن کرنا ہے چھوٹا سیٹ باہر آج جائے گا بڑے سے بڑا پھر چھوٹے سے چھوٹا پھر بڑے سے بڑا تو آپ نے یہ اس طرح سے کنیکشن کرنا ہے تو باقی کی بچیں گے دو تو پھر دوسرے کی بھی آپ نے چار سیٹ ڈال کر اس کی بھی یہ ہی کنیکشن آپ نے کر لینے ہے بڑے سے بڑا چھوٹے سے چھوٹا اور پھر بڑے سے بڑا اور دو چھوٹے سے بچیں گے وہ بیر آجیں گے تو دو اپس میں مل کے کامان ہو جائیں گے اور دو سرے ہمارے بچیں گے وہ لیفٹ اور رائٹ سائیڈ کے لیے وہ کپیسر کی بار ہو جائیں گے اگر لیفٹ پہ کریں گے تو ادھر گھومنے کا آگر رائٹ پہ کریں گے درائے یہ دونوں ساٹ پہ گھومنے کا تو بوکٹر مزید میں ہے اس کے سیٹ ڈال کے بھی اس کے بارے میں تھوڑا سیا اور مزید آپ کے ساتھ بسکس کریں گا تو فرینڈز اس کے سارے سیٹ ڈال دی گئی ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سارے سیٹ میں سیم ٹرم دینی ہے بتیس نمبر وائل سے ایک سب چاس اور ایک تین سو اچار چین پچ ہے کنیکشن اس کے ایک سے تین ہے تو کنیکشن میں آپ جب کروں گا تو پھر میں آپ کو پھر بھی بتا دوں گا میں رہی سے ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں تو چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا پھر بڑے سے بڑا دو چھوٹے سرے باہر بنتے ہیں تو یہاں ہم نے اب کراس پیپر لگانا ہے اور اس کے بعد اس کی سلائل کرنی ہے تو فرینڈز یہ ہم نے اس میں کراس پیپر لگا دیا ہے کراس پیپر لگانے کا مقصد دونوں ویننگ آپس میں شارڈ نہ ہوں جلنے کے دونوں ہیٹ اپ ہونے کی وجہ سے آپس میں کراس نہ ہو جائیں تو اس لئے یہ کراس پیپر لگایا جاتا ہے تو کراس پیپر آپ نے بہت دیان سے لگانا ہوتا ہے کیونکہ یہاں صرف ایک آدوائر بھی ادھر رہ جائے تو وہ شارڈ آپس میں کراس ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اب ہم اس کی سلائی کریں گے تو فرینڈز اس سیڈ سے ہم نے سلائی مکملکات دی ہے یہ اس کی بیٹ سائٹ ہے یہاں ہم نے کراس پیپر رکھا اور اس کے بعد ہم نے اس کی یہ سلائی کی تو سلائی آپ نے اس طرح سے کرنے کا مقصد ہوتا ہے کہ گرینڈنگ آپس میں ایک جان ہو جائیں فرینڈز تو یہ جو بندائی کا مقصد ہوتا ہے کہ جو واہر ہیں آپس میں جوڑی رہیں اور اچھا میگنٹ پیدا ہو سکے اور ایک جان ہو کر یہ چلیں اور تاکہ یہ چلنے کے دوران روٹر کے ساتھ وائر وغیرہ ٹیچ نہ ہو اور شارٹ پنکھا نہ ہو پنکھا ہو گیا موتر ہوگی کوئی بھی چیز تو فرینڈز کوئی بھی ایک سیٹ آ پکڑ لیں اور وہاں سے شروع کر لیں یہ چھوٹے سے رہ باہر آ جائے گا تو یہاں سے بڑے سے بڑا اس کے بعد چھوٹے سے چھوٹا اور اس کے بعد پھر بڑے سے بڑا ٹھیک ہو گیا اسی طرح دوسرے کی بھی ہیں اور جو چھوٹا سے رد اچھا ہے یہ بھی باہر آ گئے اور جہاں سے ہمیں شروع کیا تھا اس کا بھی چھوٹا شروع باہر آ گیا تھا تو فرینڈز ہم نے اسے کنیکشن مکمل کر دی ہے اس کے بعد ہم نے دونوں وائننگ کے ایک ایک سیرا لے کر ہم نے کامن کیا ہے اور بلیک والا اور ایک بلیک والی وائر ہے طا یہ دونوں مارنہ کے قسم من ہوگییں یہ کامن ہو گیا اور یہ جو مطر ہے کہ دونوں سائد پہalu بھی گھومے گی لائٹ آئیک؟ بھی گھومے گی اور رائٹ آئند سیڈ بھی گھومے گی کیونکہ یہ لسی والی مجھے گھرمیں بنائے جارتی ہیں لسی ویرہ بجانی استعمال ہوتی ہے اس کی یہ موٹر کا سٹیٹر ہے تو مجھے گھرم میں نے آپ کو مکمل تقسیر سے بتائی تھی ہوں تو اب ہم اس کے اوپر یہ سلیب چڑھا کر اس کی آپ کو سلائی کریں گے تو فرینڈز یہ سلیب ہم نے اوپر چڑھا دیا ہے اس کے بعد تو اب ہم اس کی سلائی کریں گے جو کراس پیپر ہے میں نے پہلے پی آپ کو بتایا کہ یہ کراس پیپر آپ نے لازمی سے دینا ہے اور اسے دینے کا مقصد ہوتا ہے کہ یہ دونوں وینڈک آپس میں کراس نہ ہو شارٹ نہ ہوں کیونکہ جب یہ موٹر چلتی ہے تو گھرم ہوتی ہے گھرم ہونے سے یہ موائر وغیرہ جو ہے ان کی ایلیبر خراب ہو جاتی ہے اور یہ پھر آپس میں گھاس ہو جاتی ہے تو یہ اپنے ذیات کرنی ہے تو اب ہم ستی ہے یہ سلائی کریں گے تو ستایی رسی ہی بیٹھاتی ہے یا جب ہم نے آپ کو دے بیچی گویو میوی بیٹھتا ہے بیچی گویو میرے اس کے بعد یہ گانٹ لگانے کے بعد تو آپ نے ہر سلاٹ سے یہ جو ہے اس کے ساتھ سے یہ اس کو دال دے رہا ہے یہاں سے آپ کی وائر آئی ترس ہے یہ اس کا دلکہ کار ہے تو فرینڈز اب اس کی سلاحی مکمل ہو چکی ہے یہ کامل والی وائر ہے اور یہ دو وائر جو ہم نے بنائی ہے یہ کپیسٹر کی ہیں تو اگر آپ نے کامل والی وائر چیک رہنا ہے تو وہ اس طرح بھی چیک ہو سکتی ہے یہاں لگایا تو یہ نائٹی فور نائٹی تھری بطار ہے اور یہ ہنڈرڈ 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 کے لاکھ بطار ہے یہ سو نینہ میں تو یہاں پہ یہ دونوں پائنٹیں کیوں ہوگی اور یہ جو ہے پیسٹر کی وائر ہے تو یہ پلاس کرتے ہیں تو ایک سو اکامل اکامل آ رہی ہے اس کی تو ون نائٹی ون آ رہی ہے تو کامل اس طرح چیک کی جاتی ہے یہ کامل ہے اس پہ رکھا تو یہ آ رہا ہے یہاں بھی جو بھی موٹر ہوگی اس کی ہے جو دونوں سائٹ بھی بھوننے والی موٹر ہوگی وہ برامپل ہی شوق کرے گا دونوں سائٹ سے جو کامل ہوگی اس پہ رکھی گیا اور آپ دوسرا آپ اس میں چینج کریں گے تو دونوں سائٹ پہ لہابر یا ایک دو حصے کامل یا زیادہ ہو جائیں تو ان سے کوئی فیشو نہیں ہوتا کیونکہ یہاں ٹرم میں بھی تھوڑا بہت فرق آ جائے جب ہم سیٹ اپناتے ہیں تو اس میں ٹرم میں فرق آ جائے تو تھوڑا بہت اکانٹی نوجی میں فرق آ جاتا ہے تو امیت کرنا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک شیئر کمیٹ کریں اور ہماری حفظہ وزاری کے لئے اس ٹرم کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھٹی کے نشان کو دکھائیں تاکہ نئے آنے والے ویڈیو کی روٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی